ڈائریسیز یونٹ جو ہے یہ چونکہ نوشیرہ کی عوام کی اور جو ساتھ میں ایڈیسن ڈسٹرک سے ان کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ کی کیونکہ آج کل جو ہے رینل فیلیور کے پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے شوگر اور بلیڈ پریشر کی وجہ سے تو یہ کاکی تنزاد میں یہ پیشنٹ یہاں پہ آتی تھی چونکہ یہ پیشنٹ یہاں پہ نہیں تھی تو اسی وجہ سے اس کو ہم ڈیپرنٹ ہاسپٹل میں ریپلٹ کیا کرتے تھے ابھی انشاءاللہ جو ہے یہ ڈائریسیز یونٹ جو ہے کہ ہم نے سٹیٹ آف دارڈ ڈائریسیز یونٹ بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نوشیرہ کی عوام کو اور ساتھ میں جو ایڈیسن ڈسٹرک سے ان کی عوام جو ہے وہ یاسی جو ہے وہ مستقید ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے کیونکہ بیسکری جو رینل فیلیور کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے مطلب ایک تقلیف میں ایک درد میں ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے مطلب ریگولر بیسس کے جو ہے یا تین دفعہ یا چار دفعہ جو ہے وہ ڈائریسیز کی ضبورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو پیشنٹ اور نوشیرہ کے پیشنٹ ہیں وہ دوسری ہسپیٹل ہیں جاتے ہیں ایکسپینسز بھی ہو جاتے ہیں ان کو فیزیکلی بھی مریض تھے ان کی لیے وہاں پہ جانا بڑا مشکل تھا تو انشاءاللہ جو ہے اب یہ جو ڈائریسیز سنٹر ہے اس میں ہم اٹ اٹائیم جو ہے مطلب راونڈ اٹلاک جو ہے تقریباً چودہ پاندرہ مریضوں کو جو ہے ڈائری بیسس پہ ڈائریسیز کر سکتے ہیں اور وہ بھی ڈائری آف کاسپ اس پہ مریض کا ڈائریسیز کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ